موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عرسلان نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الہ خبر ناظرین روزانہ کی طرح حضب ممبول آج بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے ٹاپ سٹوری پر جو گزشتہ روز کرونا ٹاکس پوس کا علاقہ وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کی زیدہ صدارت اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر کہیں طرح کے جو ہے متعزاد بیانات سامنے آنے لگے تاجر برادری کا شدید رد عمل سامنے ہیں جبکہ تعلیمی دارے اور نسابی سرگرمی بھی موٹل کرنے کا اعلان کیا گیا اور پیر سے بازابتہ طور پر کہہ رہ گئے کہ اب تعلیمی ادارے وہ بن ہو جائیں گے اس کے بعد شادی حال ایسوسییشن کی جانب سے بھی شرید عرض عمل سامنے ہیں کیونکہ ایک سال مکمل ہونے کوئے کرونا وائرس کی اس بابا نے پوری دنیا کو اپنی لیپیٹ میں لے رکھا ہے اور بالخصوص پاکستان نے سخت اقدامات کی جبکہ صوبہ سن نے ایک سال میں کافی ذرہ سخت اقدامات کیے تھے اور تقریباً آٹھ سے نو مہینے تک مخصص ترین لوگ ڈاؤن تھا اس کے بعد کسی یہاں تک نرمی کی گئی جو ہی شرعہ میں کمی آتی گئی لیکن ایک مرتبہ پھر بھارتی قسم ڈیلٹا ویرنٹ کی تیزی سے پھیل رہی ہے جس کے بعد سے ڈاکٹرز نے ایک مرتبہ پھر لوگ ڈاؤن کی تجویز پیش کی تھی گزشتہ روز اجلاس کے بعد ہی جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ وزیر اللہ سن کی جانب سے کہا گیا کہ جو بھی بلوک کر دی جائیں گی اس کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر پی ٹی کو خط لکھنے کا بھی اعلان کر دیا تھا جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہسپتالوں پر بھی مسلسل دباؤ بڑھ آئے انڈس ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر عبدالباری کی جانب سے بھی یہ خشاہ ظاہر کیے گئے تھے کہ کرونا وارڈ میں اب جگہ بالکل نہیں ہے ڈیلٹا ویرنٹ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوں گے اور سخت فیصلے متوقع جو کہ کہا جارہا تھا کہ کرنے چاہیے اور ہیں تو وہ باقیدہ طور پر کر دیا گیا پیر کے دن سے ایک مطابع پھر سم میں لوگ ڈاؤن کا نفاس کر دیا گیا ہے ویقینی طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال اپسام میں آ رہی ہے اس کے حوالے سے تاجروں کی جانب سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے عوام ایک طرف تو عوام ویکسین نہیں لگواتی لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے عوام شدید مخالفت کرتی ہے تاجر کی جانب تاجروں کی جانب سے بھی اس حوالے سے واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ لوگ ڈاؤن تاجروں کا معاشی قتل ہے لیکن بنیادی طور پر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجر واضح طور پر کوئی ایسی کیوں نہیں اپناتے تعاون کیوں نہیں کرتے تاکہ ویکسینیشن کے عمل کو ٹیز کیا جا سکے اگر میں یہاں پر گفتگو کروں اور آپ کو انرسال دوں برطانیہ کی تو برطانیہ میں واضح طور پر پابنیاں ختم کر دی گئی ہیں کیونکہ کرونا فری تقریباً وہ ہوتا جا رہا ہے برطانیہ ان ممالک میں سر فیرستہ جہاں کرونا کی شرعہ سب سے زیادہ تھی کیسز میں دن بہ دن ہوش ربعہ اضافہ ہو رہا تھا اور عوام کو مسلسل لوگ ڈاؤن میں رکھا گیا لیکن بقاعدہ طور پر وہاں چیزیں کافی زیادہ ویل ارگنائز رہی ہیں اب سن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ شرعہ گزشتہ روز کے عرار و شمار کے مطابق اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو واضح طور پر پچیس فیصد سے زائد یہ ظاہر کی گئی تھی کہ شرعہ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا اور پچیس فیصد سے یہ شرعہ بڑھ چکی ہے اور انڈیا ڈیلٹا ویلیونٹ انتہائی خطرناک مولک وبا جو کہ کافی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کی مختلف اخصام جو اس کے حوالے سے بڑھتی چلی رہی ہیں ہم کوشش کریں گے رابطہ کریں سربراہ جناہ ہاسپٹل ڈاکٹر سیمی جمالی اگزیکٹیف ڈریکٹر ان کا موقف پہ لیں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس حوالے سے کس طریقے سے جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ریکھیں کہ ویکسینیشن کے عمل کو ٹیسٹ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں تاجر برادری سے ان کا موقف بھی آپ کے سام میں رکھ سکیں اور اس حوالے سے جامعات لی بھی کسی سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنا نیریٹیف سام میں رکھ سکیں کہ بنیادی طور پر کیا لوگڈاؤن ہی مسئلے کا حل ہے یقینی طور پر اگر ہم نے کہوں تو نہیں کیونکہ ایک سال ہم لوگڈاؤن میں رہے اور کرونا کی یہ چوتھی لہریں جو کہ کافی مولک اور خطرناک اور گزشتہ تین لہروں سے کہا جا رہا ہے کہ انتہائی خطرناک ہے اگر احتیاط نہ بڑھتی گئی تو اس لہر میں مسلسل تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پروسی ملک بھارتواری صورتحال ہماری ملک میں ہو لاشی رکھنے کی سرطھانوں میں جگہ نہ ہو قبلستانوں میں دفنانے کی جگہ ختم ہو جائے ایسی صورتحال اور ایسی کیفیت پیدا ہونے سے قبل واضح طور پر اقدامات کی ضرورت ہے اور سخت فیصلوں کی ضرورت ہے بالخصوص عبان کو بھی سوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے ویکسینیشن کے عمل کو انتہائی تیز کرنے کی ضرورت ہے سوالے سے مختلف حکومت نے حکومت سن کی جانب سے بھی اور وفاق کی جانب سے بھی دیگر صوبوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے ووکن ویکسینیشن کا بھی اب سلسلہ جاری کر دیئے گیا ہے آج وزیر سہت منجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ویکسینیشن ووکن ویکسینیشن کے عمل کچھ ہے وہ کر دیئے جائے ہمیں سر اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری سربرا انڈس ہاسپٹل ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سر سلام تینکیو ویریمیس سر فور جوائننگ پروگرام میں آپ کو خشان دید کہتے ہیں عبدالباری صاحب ڈیلٹا ویلینٹ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے سر کیا کہیں گے کہ اس قسم کے ویرس ہے جو کہ کتنا یہ مولے کے کتنا ختمنا کے گزشتہ تین ہیروں سے دیکھیں یہ جو ہے نا اس ویریمیس کا یہ ہے کہ اس کے سپیٹ ہونے کی تابعہ جو وہ ہے وہ بارہ سو فیصد زیادہ ہے بجز بد عام جو ایلپار بیٹھا تھے مظر آپ سمجھیں کہ کمرے میں ایک آدمی خانسی کر رہا ہے تو وہ نومل ہے لیکن ایک ہی کمرے میں بارہ سو آدمی خانس کر رہے ہیں جو لوڈ نکل رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے سپیٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے اس کے انکیوبیشن پیریڈ کم ہے باقی جو چاپائیں دن ہے یہ ایک دو دنی جندر ہی فوری جو ہے نا آپ کا ایکسپوزر ہوا اور ایک دو دن جندر آپ کو وہ ویریم دن کے تو اس وجہ سے اس کی جو ہے نا ہاؤسپیٹلز پر لوڈ بہت بڑا ہوا ہے اس وقت ہاؤسپیٹلز تقریبا سارے تقریبا اپنے فل سٹنٹ پر بھرے ہوئے ہیں تو اور کچھ ہیں جہاں پر ہے لیکن یہ ہے کہ لیکن ابھی اتنے وہ گوینٹ پر جازہ مریض نہیں ہیں لیکن اگر ان کو صحیح تو ایکسپ نہیں ہیا تو پھر وہ بھی چیز ہو سکتی ہے بلکل اچھا صرف گزشتہ جو واضح طور پر کرونا ٹاکس کو اس کا اجلاس ہوا تھا وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اس میں تیز جولائی کو یہ کہا گیا تھا کہ پچاسی فیصد ہسپتالوں میں وہ مریض موجود ہیں جو ویکسین ریٹڈ نہیں انہوں نے ویکسین نہیں لگوا انسان اس کو کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کرونا کا متاثر مریض ہوتا ہے اور اگر یہی قسم جو کہ جس کا خطرناک زاہر کیا جا رہا ہے تو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے دیکھیں اگر اب یہ سمجھے پچاسی فیصد اور اگر دونوں میں آکے دون دوس میں آکے نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ویکسینیٹڈ لوگ رہے ہیں جن کو یہ انفیکٹ ہوا ہے تو اس لیے میرے تمام لوگوں سے کیونکہ اس سے اب آپ پر ایکسپوزن نہیں ہوتا سپورٹ نہیں اور باقی جو جو ویکسینیٹر بھی داخل ہیں ان کو مائل ہوا ہوا ہے زیادہ ان کو ضرورت نہیں پڑی ہے کوئی زیادہ بڑی انٹرونشن کی اچھا سر یہ بتا اس لیے میرا یہ ہے کہ سب سے میری ریقویسٹ ہے خدا رہے جو اینا ویکسین لگا لیں ہم لوگ خوش قسمت ہیں جو کوئٹ جو اینا فری پروائیڈ کر رہی ہے باقی ممالک میں جاہ دے کے آپ کو پیسے دینے پڑھتے ہیں بلیک میں چند رہی ہے ساری چیزیں جب اتنی سہولیت لیے تو انہوں نے ناشکرے کیوں بنے بھائی خدا کیلئے اس کو لگا لیں بلکل اس بلکل ویکسین جو انتہائی ضرورت اچھا دکٹر عبدالباری صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈس ہاؤسپٹل میں کیا سیچویشن ہے کرونا وارس کی کتنے بیٹس جائے ہیں وہ ایویلیبل ہیں کتنے مریض اس وقت ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ ناظرین دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا جب پہلے تو ہمارے اس وقت تقریبا سمجھے کہ ہمارے تمام بیٹس جو ہے نا جو تقریبا کوئی چھبے سی طریب ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ہم منڈے سے اور ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب صورتحال نازخ ہو رہی ہے اور بیس بیٹس ایڈ ہو جائیں گے امیجنسی میں ہمارے کوئی تقریبا امیجنسی میں بھی لوگ سٹیل ریٹن کیے ہوئے ہیں کہ جو کہ کیونکہ باقی جنگوں پہ جگہ نہیں ہے تو کل تقریبا سمجھے کہ پہنٹاریس پہچاس مریض ہیں وہاں پہ کچھ ایکشٹر بیٹ بھی لگائے ہیں ہم نے امیجنسی کو بھی بڑھایا ہوا ہے کیونکہ امیجنسی میں بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے ایک دو تین گھنٹے ان کو آپ اکسیجن دیا آپ کچھ انجیکشن لگائے ہم نے دیکھے جو ہے نا وہ بھی لگائے جہاں پر ہم انٹی وائزل انجیکشنز دیلی بلیسز بدا کے لگا جاتے ہیں ہم ہر ایسی چیز کریں کہ جو میکسیم لوگوں کو فائدہ ہو اور ہمارا پر جتنا لوگوں کو بینیفٹ بل سچے کو کر رہے ہیں بلکل اچھا ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہ فرمائے گا حکومت نے بازابطہ طور پر پیر سے اعلان کر دیا ہے مکمل لکڈاؤن کا تعلیم ادارے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے بازاروں میں بھی اب کاروباری اوقات کو محدود کر دیا گیا ہے صبح چھے سے شام چھے بے تک سر کتنی زیادہ مدد ملے گی اس لکڈاؤن سے کرونا کیسیز کی شرعہ کو روکنے میں دیکھنے دیفنیٹلی ہم نے پریویسلی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سخت وہ کیا ہیں تو اگرم کیسیز ڈاؤن ہوتے ہیں کیونکہ ایکسپوزر کم ہوتا ہے لوگ اب جو انفورچنیٹلی ہم لوگوں کو بھی تمام لوگوں کو چاہے کاروباری لوگ ہوں عوام عوام ہو ہم کو تھوڑا سا ڈسپلن ہونا پڑے گا ہم کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اپنی ایس او پیس پہ عمل کریں اگر ایس او پیس پہ عمل کریں ویکسینیٹ کرائیں تو پھر ایک نورمل زندگی کی طرف آ سکیں گے لیکن اگر ہم لوگ اس پہ اس پہ فالو نہیں کریں گے ہم خود ڈسپلن نہیں ہوں گے سٹرک سٹرک لوگ ڈاؤن یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ ہم اندر سے دل سے اس کے لئے راضی نہ ہوں کہ ہم نے اس کو کنکرول کرنا ہے اور ہم نے ایک نورمل زندگی کی طرف جانا ہے بالکل نورمل زندگی کی طرف جانا ہے اچھا ڈاکٹر عبدالباری صاحب ذرا ڈیلٹا ویلینٹ کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ جو گزشتہ تین نیاروں میں کرونا وائرس کی صورتحال تھی جو وائرس کی سنٹمز تھے وہ زیادہ خطرناک تھے یا اس سے یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے آج یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس وائرس میں بھی مختلف ٹائپز جو اقسام جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور یہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے بریبلی بتائیے گا اور شویر ویکسین کے حوالے سے بھی صرف آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو وائرس جو ہے نا اور انسان یہ بیسلی کے لئے وائرس مہمان ہوتا اور انسان جو ہے نا میں اذبان ہوتا ہے اور وہ اس کی وہ کرتا ہے ایک ایک وائرس ہوتی ہے وہ ہے زندگی کیونکہ وائرس جب شروع میں ہوتا ہے بڑا سیریس ہوتا ہے اور اپنے اندر چنجز لے کے آتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا انسان کے اندر رہ سکے اور وہ کچھ شروع میں چنجز بہت ایسی ہوتی ہیں جس میں جو وائرس بہت خطرناک ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک وائرس اس کو اپنے سوائیویل پلی بھی ایک اپلیرم کرنا ہے اسی کے لیے ہم کو یہ چاہتے ہیں کہ آئیس 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 آئیسی چیز بن جائے جو کہ پھر ایک نومل فلو کی حیثیت بن جائے اس کی جس میں ایک دو سال لکھ سکتے ہیں اور اس صورت میں کیا ہم احتیاط کریں بالکل احتیاط کریں اچھا ڈاکٹر عبدالباری صاحب فرمائیے گا کہ ویسینیشن کے حوالے سے کافی زیارہ قیسہ رہی ہیں جو ہے وہ سرگرم ہے افواؤں کا بازار سرگرم ہے عوام میں کہیں نہ کہیں خوف اعراض بھی پایا جا رہا ہے اس حوالے سے جس طرح سے حکومتی اقداماتیں یقینی طور پر وہ قابلے سے تائش ہیں لیکن عوام کی جانب سے خوف زدہ ہونے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ویسین اگر لگوا لیتے ہیں اس حوالے سے بتائیں اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں گے جو ساری چیز ہیں میرے لئے سب نوموں سے انفورچنیٹری پڑھے لکھیں لوگ بھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے جو ہے نا ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کی تحقیق نہیں کرتے وہ بغیر بلا پڑھے جو ہے نا اس کو ہم فورٹ کر دیتے ہیں ازارہ ابھی سوشل میڈیا کو اس کو چھوڑیں اس کے اندر کوئی صداقت نہیں کوئی بھی مسئلہ ہے نا آپ اپنے ان کو یہ گوگل ڈاکٹر کے اوپر بلیو نہ کریں اپنا جو بھی پہ فیملی پیزشن اس سے پوچھیں وہ آپ کو جو گائیڈ پہ لگے تھے کہ ہمیں اگر کوئی چیز خطرناک ہوگی تو ہم سب سے زیادہ وہ لوگ وہ آثینٹک لوگ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں اب میں نے جو ہے نا نومبر میں پچھلے جب پاکستان میں ٹرائیڈز ہو رہے تھے تو میں نے خود اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں کتنا رسک ہے سب کچھ ہے لیکن انسانیت کی خاطر ہم نے وقتی کیا تھا میں نے میری فیملی نے میری بچوں نے بھائیا اور اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن آج تک ہماری ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنی اپنی ذات کو جب جسد وہ تھے ہم اپنے آپ کو اتنا رسک دے رہے تھے اسی لیے کہ انسانیت کیلئے دے رہے تھے اب تو یہ چیزیں ہمیں پتا ہے کہ اس میں کیا کیا سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں وہ معمولی سے بخار ہوتا ہے وہ کانیڈالس ٹھیک ہو جاتا ہے بجے سمیں درد ہوتا ہے ایسا کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تمام ویکسین ایک یہ بھی کہ یہ ویکسین اچھا وچھا ہے تمام ویکسین پروٹیکشن دیتی ہیں توڑی افیشنسی میں اوپر میچے ہو سکتا ہے لیکن نہ ہونے سے کوئی بھی ویکسین جو ایسی فیصد کر رہی ہے وہ لگمہ ضروری ہے اور جبکہ ہماری ایسی فیصد ستر فیصد آباری ویکسینیٹ نہیں ہوگی اور ہماری کیا پوری دنیا کی نہیں ہوگی تو یہ ایک نوبل فلو میں کنورٹ نہیں ہوگا اچھا ڈاکٹر اپل باری صاحب فرمائیے گا کہ ویکسین کے حوالے سے ایسی سینٹمز بھی سامنے آتے ہیں کچھ مریضوں کے جانب سے ایسی شکایات بھی سامنے آئی کہ جو ہی وہ ویکسین لگواتے ہیں تو باقاعدہ داکٹر ان کے جوائنٹ سپلین انہیں ہو جاتا ہے بخار کی کیفیت جو ہم پہ تاری ہو جاتی ہے اس حوالے سے کیا کہنے کے باقی اس طرح کے اثرات منتب ہوتے ہیں جو ہی آپ ویکسین لگواتے ہیں یہ نارمل ہے یہ نارمل ہے ہم سارے اگر سب نے ویکسین بچمن میں لگائے ہوئے ہیں اور سب کے بچے ہیں بچے کو جب کوئی نارمل ویکسین لگتا ہے جو نیو بانس کو لگتے ہیں سب کو ایک دن بخار ضرور ہوتا ہے چھوٹا بچہ تو بتا نہیں سکتا ہے جسم کے دلد ایک بخار ہونا اور جسم میں دلد ہونا جوڑے میں دلد ہونا یہ نارمل ہے اور یہ سمپل توکولی پینیڈول کھاتے ہیں یہ سیٹل ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر عبدالباری صاحب ظاہر ہے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال کرنا چاہوں کی امیونٹی بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے تاکہ باڈی میں ایسے انٹی بیکٹریہ آپ کے پاس پاور ہو آپ کی امیون سسٹم میں تاکہ ان جرمس بیکٹریہ سے فائٹ کے جاسکے اس کیلئے کون سی غزہ ہے جو کہ سب سے زیادہ مفید ہو سکتی ہے سب سے زیادہ سکتے ہیں دیکھا آپ کی ڈائیٹری اچھی ڈائیٹری حیبیٹس اچھی ہو نیتے ہیں نیند آپ اچھی رکھیں کیونکہ اگر آپ کم سوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی امیون سنٹرزم نظام کمزور ہوتا ہے آپ سبزیاں پکھائیں آپ فروپس کو استعمال کریں آپ جوسز کو استعمال کریں پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں یہ ساری چیز ہیں اور سٹریس سٹریس میں نجھا ہے لیکن میں بہت سارے اگر دیکھیں وہ مریض کوورٹ میں تھے جنہ کے اندر پوزیٹیوٹ سا وہ لوگ بہت سیریس کنڈیشن سے بھی واپس آئے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ دیپریشن میں چلے گی تو پھر آپ ان چیزوں سے نہیں نہیں کرتے تو آپ کو پوزیٹیوٹ رکھنا اور ایک تو آپ کی امنیٹی بہتر ہوتی ہے بلکل بہتر ہوتا ہے ایشتر ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہاں ہی سوال رکھنا چاہوں گا جو کہ انتہائی اہم ہے یقینی طور پر ظاہر ہے آپ ڈاکٹر نے آپ کے پاس مریض بھی آتے ہیں روزانہ آپ ہزاروں مریضوں کو دیکھتے ہیں آپ کی نظر سے گزرتے ہیں سر جو ہی لوگ ڈاون کا دیپاس کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی اثرات وہ بھی مرتب ہوتے ہیں ان پہلوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ظاہری بات ہے آپ جب آئیسولیٹڈ رہتے ہیں تو ایسی سیٹویشن میں کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے کہ اس طرح کی ڈیپریشن سے انزائیٹی سے بچا جا سکے دیکھیں بھا ہم لوگوں کو انفرچنیٹلی ہم ایک جو سے کمیونکیشن ختم ہو گیا اب یہ ساری چیزیں آدمی کو ہوتی ہے آپ اپنی کتابیں پڑھیں آپ اس میں ٹیلیفون پر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ کا ویڈیو کال ہوتی ہے ایک دوسرے کی شگل دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے اس طرح اب دیکھیں کہ ہم کیا چیز اپنے زندگی اتنی ہماری مصروف ہو چکی ہے کہ ہم اپنے نومل لوگوں کو اپنے بزروں کو کو پھول سکتے ہیں ان سے بات کریں ان کو دعائیں حاصل کریں اپنے دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں اپنی عبادتیں کریں اتنا کچھ ہے کہ آپ نماز میں اتنا آدمی کو سکون ملتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ڈپریشن ہوئی نہیں سکتا اگر وہ اتشی طریقے سے اپنے مذہب کے اوپر پر رہے تو ڈپریشن اگر کسی مسلمان کو ڈپریشن ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اچھا ڈاکٹر عبدالباری صاحب ظاہر ہے اب بنیادر وقت ایک سوال آپ کے ساب میں رکھنا چاہوں گا سر حکومتی اقدامات سے آپ کتنا مطمئن ہیں سن حکومت سے ویکسین کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی تجویز دینا چاہیں وفاق کوئی ان کے آپ اقدامات سے کتنے مطمئن ہیں دیکھیں میں دل جمعی کے ساتھ تمام حکومت ہیں سپائی حکومت ہیں اور ہیڈریشن جو ہے بہت جو آپ کا ان سی او سی کا ادادہ ہے یہ بہت جو جس میں تمام سوپے مل کے خیضے کرتے ہیں اور ڈیٹا بیسٹ کے اوپر انالیسس کے اوپر یہ کرتے ہیں بہت اچھے طریقے تجازی ہیں اپنی طریقے کوشش پوری کر رہے ہیں لیکن میرا میں جو ہمیابی ویکسینیشن کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں جب بھی میں میڈیا پہ جاتا ہوں اور میڈیا بھی اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ویکسین لگائے جا بھی تدابید کریں تو یہ تو ہم کری جائیں لیکن میں حکومت و بزرور یہ چاہیے کہ ہم اگر یہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ سم کو بلاک کر دیا جائے گا یا آپ کو ٹریول کرنے کے لیے آپ کو پیٹنیشن پر لگے کر دی ہوگا اب اس کو یہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے جو کہ میں یقیناً کوئی اضبار کو مدر نظر رکھتے ہوں کہ سپلائی چین نہیں ٹھوٹنی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اتنا ہائی پریٹ کر دیا اور لوگ کر رہے اور سپلائیز میں کوئی طاقتل آیا ہے تو پھر جو ہے آپ پھر اس ہائی پھوٹ مینٹین نہیں کرتے اس لیے سپلائی چین کو کوئی طریقے سے رکھنی تھی تاکہ جتنے لوگ جلد سے جلد ہم لوگ یہ پرائیز کروڑ کی جواب آگی ابھی صرف دو کروڑ ہوئے ہیں دو کروڑ ہوئے ہیں ہم کو کہیں پتیباً دس کروڑ تو کم از کم چاہیے جو کہ چونکہ الیجیبل ہیں اور جن کو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں جن کو یہ ویکسین لگنا ہے اس کی پلاننگ بہت ایشی کر دی جائے تاکہ اس قسم کا کوئی شیشن آئے ٹھیک ہے اچھے صرف کیا سمیشن ہے ویکسین لیشن کے عمل کے لیے بھی مزید پوائنٹس کو انکریز کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فضائی سفر کے لیے بھی اب لازمی قرار دے دی ہے آپ کے بس ویکسین لیشن سرٹیفیٹ ہونا ضروری ہے تو ویکسین لیشن کے عمل کو ظاہر اگر عوام خود نہیں دی تو ریاست کو بھی تو اپنی ریٹ منبانی چاہیے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں رہا ہوگی ہے دیفینیٹلی آپ کو جو راست میں ابھی ویکسینیشن سینٹرز کافی ہیں بلک کافی ہیں ابھی بھی میں بلک آپ دیکھیں ایکسپو سینٹر میں جو ہے نا چالیز ازار تک تر سکتے ہیں ابھی جوٹی نظار لگ رہے ہوں تو یہ جاتی کی بات کہ آپ نے اپنے ریسوسز لگائے ہوئے ہیں وہ کاؤس افیکٹر بھی نہیں رہے گا تو جہاں بل اور جن کی سہولت دے سکتا بھی حکومت جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کریں جی اور پہرک خان نے ہمارا عوام کا بھی اور جو ہمارے جو انڈسٹرز وغیرہ ہیں جو بزنس والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنا ساتھ اپنا ساتھ آ لیں کہ تسٹیویٹ کریں وہ اپنے سٹاف کے اوپر جو ہے نا یہ وہ کریں کہ جی سب لوگ موٹیویٹ کریں یہ ایک نشتر ایک جامعہ حکمتی ہمی بنالیں ٹھیک ہے سر آخری منٹ ہے میں چاہوں گا آپ کے پاس ہے ہمارے پروگرام کی تفسس سے ہماری چینل کے تفسس سے عوام کو کوئی بھی پیغام لینا چاہے احتیاط کے عبالے سے ایس اوپیز کے عبالے سے پلیز دیکھیں میری تو سب سے معجبانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے سب سے کوئیس کرتا ہوں کہ ایس اوپیز کامل کریں اگر اپنے ملک کے لیے نہیں کرتے انشاءتے اپنے شہر کے لیے اپنے والے کے لیے نہیں اپنے پیاروں کے لیے آپ کے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے میں نہیں سمجھتا بھی کوئی انسان اپنی باقی زندگی اس اس جو اینا قلب کے ساتھ گزارے کہ میری وجہ سے میرے بزرگوں کو موت اموات ہوئی ہے تو یہ کریں اور دوسرا ویکسینیشن جتا کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں اپنے لوگوں کے جو میٹس ہیں اس کو اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نہ کریں اور خدا اپنے جہاں جاں ان کا اپنے رشتہ دار ہے جو اپنے پھائی اپنے رشتہ دار سب کو کہیں کہ جی میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی چلے بلکل ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر اس حوالے سے ایک ازم کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مولک وابا کو شکست دے سکیں اور ملک و کرونا سے پاک کر سکیں جس کا ایک واحد حل ویکسینیشن ہے عوام کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن لگوائے تاکہ مولک وابا کو شکست دے سکیں بہت بہت شکریہ سربر انڈس ہاسپٹل ڈاکٹر عبدالباری صاحب آپ نے ہمیں وقت ہی ہم سے گفتگو کی انشاءاللہ دوبارہ بھی پروگرام میں اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے آپ کو شامل گفتگو دوبارہ بھی کریں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہے چلتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام کو یہیں سے پینٹیو کریں گے دیکھتے رہیے الہ خبر موسیقی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الہ خبر بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالباری سربرینڈرس ہاسپٹل سے اور یقینی طور پر انہوں نے بھی ایک موزبانہ ریکویسٹ کیے عوام سے کہ عوام ویکسین لگوالے ویکسینیشن کی عمل کو تیز کیا جا سکے تاکہ اس محول ایک وابا سے بچا جا سکے کرونا وائرس کی چوٹی لہر کے بعد وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ کی زیر صدار گزشتہ روز کرونا ٹاکس فورس اجلاس میں اہم ترین فیصلے کیے گئے اس حوالے سے تاجروں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہمائی ساتھ پون لائن پر موجود ہیں چیئرمن سن تاجر اتحا شیخ حبیب صاحب انہیں پروگرام میں شاملے گفتگو کریں گے اسلام ہوئیں تم سر جی شیخ حبیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا فرمائیے گا حکومت نے ایک مرتب پھر لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بازابطہ طور پر اکامات جاری کر دی اور پیر سے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے سر تاجروں کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کرونا موجود ہے پوری دنیا میں اس کو تو کوئی آدمی دنائی کرنی سکتا لیکن یہ اللہ کشک کرے کہ پاکستان میں کرونا کی ششتہ اتنی سنگین یادی خطرناک نہیں کہ جس سے ابو ناپ آیا جیسے کسی کسی کسیم کا اتنا پروبلم نہیں اور بلخصوص یہ کراٹی جو شہر ہے جس سن کا داروں خلافہ ہے سارے تین گوڑ کی آباتی والا یہ شہر ہے اور میری پاکستان ہے اور یہ سوٹ سوٹ پرسٹ ریوی دیو وفاق کو دیتا ہے نائیڈی پائی پرسٹ ریوی دیو سن گورنمنٹ کو دیتا ہے بات قسمت اسے اسی پہ سارے معاملات جو یہاں نظرے اتر جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس وقت سن گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اگر ماملے کے ایک سوچترہ تھا تو ہم سے مشاورت تو کم اچ کم اب یہ مشاورت نہیں کرتے سارے تین سلے ہم نے وفاق کو بھی لکھے دیا ہے سن گورنمنٹ کو بھی ہم نے لکھے دیا ہے بارہ کیا ہم سے مشاورت کر دیا تھا یہ تائم چھوکل جو انہوں نے دیا سوچے سے چھام چھے بجے تکا آپ مجھے دیکھیں کہ تمام پرائیوٹی دارے فرکاری دارے پانچ بجے چھکی ہوتی ہے پھر ٹرافی کتنا جام ہو جائے گا اس سلسل ٹیسرچنگ کی بات کرتے ہیں میں کہنا ہوں کہ لوگ سات آٹھوے تک بھی اپنی گھروں کو نہیں پہنچ پائیں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم چھوکل چھے ختم کر دینا چاہیے تھا اس وقت ان کو خلا محول کر دینا برطانیہ میں دیکھیں کیا ہے چھالی سے تہالی سران کرشیز آرہے ہیں اور پرطانیہ نے جو ہے تنگ آکے انہوں نے اس کو آزاد کر دے گی کہ بھی ترون ابھی راؤں سے سر آزاد کر دیئے سر بلکل آپ ٹھیک فرمانے شیخ حبیب صاحب لیکن ظاہری بات ہے وہاں پر آزاد اس صورت میں کیا گیا کہ عمام کی چینب سے ویکسین لگ بائی گئی ان کی ڈوز لگ بائی گئی اپنے مارکیٹوں میں اپنی اشیسوں کے اتپاس بٹھا کے لگوا رہے ہیں ہم نے شاہدی ہال والوں کو کہا شاہدی ہال والے اپنی جگہوں پر بڑھا کے لگوا رہے ہیں اب تو ان کے بعد دو دو مہینے تین سین مہینے تک تا ٹائم دے رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کریں تو کیا کریں پھر لوگوں کو ایوانل دینی بڑھتی لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ویکسینیشن کے لیے بہت ضروری ہے اچھا ہماری ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اس سے قبل بھی جب کرونا کی لہر آئی تھی تو لوگ ڈاؤن کے لکڈ آئی تھی سر پس لہر سترہ مارک آئی تھی تب سے پہلے تاجروں نے سپورٹ کیا انگوں نے بلکل اچھا سر سوال سننے یقینی طور پر جب گزشتہ تین لہرہی تھی اس میں بھی ظاہر لوگ ڈاؤن کے کیفیت پیدا ہوئی بازاروں کے اوقات کار محدود کر دیے گئے پھر عید میں بھی ایک تغمینے کے مطابق کتنا زیادہ بھاری نقصان ہوا آہ تاجروں کو سر میں ہی کہتا ہوں کہ ہمارا تو نقصان جب یہ پچھلے دور میں بھی رمضانوں کے لئے ہمارا نقصان ہو تین سے چارہ روپے 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 روز کا پڑھ لے گا ہمارا نقصان ہوا ہے لیکن کیلکہ ہم یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کووڈ ہے ہم نے چلا رہا ہے لیکن اس کے مطابق لوگ سمجھے جب کی باتیں نا اچھے سب تاجروں کی کہیں جو دیگر گروپ سے ان کی جانب سے بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی جو کہ انتہائی مزاکہ خیص ہے ہم ریل سٹیک ہولڈرز ہیں شہر کے تو اب آپ کی جانب سے کیا رد عمل ہے کیا لائے عمل ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ہم کسی صورت کیا لائے عمل درامت کر لے کے لئے ساکر سیار ہے لیکن بہت چیئے کتنی تھی ایک کوئی مشاورت نہیں ہوتی چلے مشاورت نہیں کی تو کم اچھ کم کوئی ایسا سلطلہ کر دیں جو ہمارے پراندرسلہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرونا کے ساتھ اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا ہم نے معیشت کو کرانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا سر معیشت کے بارے سے مجھے نے کیا ہے انپورٹ ایکسپورٹ پر ڈی ہے کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں جو چیزیں بہتر ہو رہی ہے اس کو مانتے ہیں لیکن جنہوں ریائیٹی میں جو مقصد دیکھے پاکستان کی پچیز کو اور عبام اور جو پاکستان کے جو چھوڑا تاجیر ہے سرز باکر سیلی جمالی کی جانب سے جنہائے ہسپٹل کی ان کی جانب سے کہا رہا ہے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس جو بیٹرم پھل ہو چکے ہیں یہاں پر جگہ نہیں ہے بلکل سپیس نہیں ہے ہسپتالے میں بیٹرم کافی تیزی سے پھیل رہا ہے جو کہ انڈین قسم کا ویرس کی انتہائی خطرناک ہے سر تو گراؤنڈ ریالیٹی تو یہ بھی بتا رہی ہے نا آپ اس پہلوں کو بھی تو نظر امنا بہتا سکتے ہیں میں آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں لیکن میں سے کتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات یہ تائم چھوٹول کا سیب ہے دیکھیں یہ چار بجے پانچ بجے بند شے بجے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگ جو نکلیں گے تو ٹرافک کا حجیوم بن جائے گا پچھلی ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوں کہ چھے بجے کا جب انہوں ٹائم کیا تھا تو لوگ آٹھ 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 بے تک اپنے گھروں کو نہیں بہتے تھے ٹرافک جامپوری کرا چکلوں ممپر ٹو ممپر گاریاں لگ گئی تھی تو میری اس ونگ گورنمنٹ سے ریکرسٹ ہو کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں حکومت کے ساتھ مل کے چلیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرائدے کو یہ کراچی کی اور اس کی مارکٹیں بند کروائیں ان دوار کو مارکٹیں کھولنے کی اجازت دیجائیں شیخ حبیث صاحب جو رہا فرمائی کہ جس طریقے سے صورتحال ہے گزشتہ دنوں بھی کافی زیادہ مضمت ہم آئے ہمیں دیکھنے میں ہی آپ لوگ کی جانب سے تاجر برادیوں کے جدیگر اتحادی ہیں ان کی جانب سے بھی بیانات سامنے آئے کہ بقاعدہ طور پر ہم اس فیصلہ کو کسی صورت نہیں مانیں گے اور اعتجاج کی دھنکی بھی دی گئی سر کیا کہنا چاہیں گے اب آپ لوگ کا لائے عمل بھی بلکل گیا ہے سر سر بلکل بگڑ گیا لیکن میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میری ارض یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی وزرہ میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو صبحی یا بفاق کی جانب سے نہیں ہے اس رابطہ میں کسی سفتے میں کسی کا رفتہ نہیں ہے سر تو اب تاجر کیا کریں گے اعتجاج کریں گے مضامت کریں گے محافظ کی جانب سے محبوری ہے کہ ہم وہ تاجر کا اپنا ایک رائی کیوں لے جمہوری حق تو ہے رہا ہے وہ اعتجاج کی طرف جانب کیلئے جمہوری حقیقت ہے سر تو ایسے کچھ لائے عمل کیوں تحنی کیا جاتا کہ تاجر واضح طور پر بیکسین لگوا لے آپ کو جو دیگر ہم تو کچھ کروا رہے ہیں ہم تو کچھ کروا رہے ہیں سر آپ نے ہم تو کچھ کر رہے ہیں ہم تو کچھ کر رہے ہیں ہم یہ چیز کو تو خود بھی یہ کر رہے ہیں کہ بلکل ویسینیشن ہونی چاہیے سر لکھیں گے برکس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ریشو جو ہے وہ پچیس فیصد سے زائد شرعہ بڑھ چکی ہے خدا را خاصتہ یہ پڑوسی ملک کا یہ وائرس ہے جو کہ یہاں پر دنداناتا پھر رہا ہے تیزی سے پیل رہا ہے بچے سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یہ ناؤں کے لاشیں اٹھانے کی یہاں پر جو ہے وہ رکھنے کی جگہ ناؤں سرخانوں میں جگہ ختم ہو جائے قبرستانوں میں دفنانے کے لئے زمین ختم ہو جائے صرف تو ان پہلوں کو تم بھی نظر انداز نہیں کریا جا سکتا آپ نہیں سمجھتے کہ تاجروں کی جانب سے پہلے زمیداری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا لیکن اب جب اتنی خطرناک صورت حال ہے تو اس کے لئے سے زمیداری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اس پر کیا کہیں گے ہم تو اپنی میبار ہیں ہمارا بزنس کرنے کے تاجرات جو ہیں وہ تمامی چیز کو سپورٹ کرنے کے لئے سے یہاں رہے ہیں سر کہاں سپرم کرنے کو تیار ہے آپ لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ مہتجاج کریں گے ہمارا آئینی جمہوری حق ہے وہ کہتے ہیں زندہ رہیں گے تو معیشت چلے گی معیشت کا کیا کہا کرنا ہے کوئی زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے نا زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے سر ایک طرح آپ اتفاق بھی کر رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو مان بھی رہے لیکن دوسرے پہلوں میں آپ مان بھی نہیں رہے سترہ مہینے سے تم مرنے جا رہے ہیں سترہ مہینے میں ہمارا حال خراب ہوگی ہے نا مصد تاجر دیواری کے طرح چلے گئے جو لوگوں کو اپنے نوکری پر رکھا ہم پریشان ہیں تم ان کی بیو بچوں کے ساتھ کس طرح مکرمت ان کو تنکھائیں دے دے کے ٹھکے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم انہیں کیسے باہر کرے ہیں نوکری سے سر کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ ظاہر ایک بھاری مقدار میں ٹیکس دیتے ہیں اس شہر کے ریل سٹیک ہولڈرز ہیں کوئی بہالی کے حوالے سے کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا حکومتی سطح پر کسی نے گفتگو نہیں کی گزشتہ دنوں پی جب عید کے حوالے سے ہم نے گفتگو پروگرم میں شامل گفتگو کیا تھا عطیق میر صاحب کو ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا تو اس کے بعد ہماری فورم سے جب آواز اٹھی تھی تو باقاعدہ طور پر صبائی وزیر سید ناسے حسین شاہ نے رابطہ کیا تھا سر اس کے بعد مذاکرات دیتے ہیں اور اوقات کار بڑھا دی دیتے ہیں ایک صحیح ہے ہم بھی ہم بھی ایک طرف ایک طرف ایک رابطہ نہیں کرتا سر پیچھلے ماہ رمضانوں میں انہوں نے یہ کہا جی انشاءاللہ آپ کو صاحب لے کے چلیں گے تاجروں کے مفادات کو دیکھیں گے تاجروں کو تحفظ میں ان کو فرام کریں گے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے لیکن صرف کہنے کی اقتا ہے کہ ہوتا نہیں اس کو احمدی جامعہ ہماری سنگوارمنٹی یہ ریکویٹ ہے کہ اس کو دیکھنے پہلے اپنے طور پر اچھا مجھے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا شیخ حبیب صاحب ظاہر ہے آپ سر بر آئے ہیں چیر میں تاجر اتحادے تمام طرح معاملات آپ دیکھتے ہیں اگر مارکٹیں بارہ ایک بجے کھل رہی ہیں دو بجے کھل رہی ہیں اور رات دس بجے تک جو ہے اس کے اوقات کار ہیں تو اگر صبح چھے بجے کھل جاتی ہیں اور شام چھے تک کا وقت ہوتا ہے تو سر اس میں کیا کا بات ہے کیا برائی ہے اس میں دیکھیں صبح چھے سے رات آڈو بے تک کوئی ٹائم شیٹو لوگ کو کر رہی ہیں جناب صبح چھے سے شام چھے بجے تک جو ہے اوقات کار جاری رکھے جا سکتے ہیں دکانی کھلی رکھی جا سکتی ہیں یہ تو اوقات کار محدود کیے گئے نا تو اس حوالے سے تو آپ آگا ہوں گے آپ آگا نہیں آپ لوگ ایسی اعتجاج کی کال رہنے ہیں جی سر چلی جی میرے خیال سے شیخ حبیب صاحب کے پاس بھی جواب نہیں ہے اور وہ جو ہے چلے گئے لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقع جان سکے ایک طرف وہ کافی حد تک اتفاق بھی کرتے ہیں لیکن کئی نہ کئی وہ اتفاق کی جگہ جو ہے مظامت کی بات بھی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ہم اعتجاج کی کال دے سکتے ہیں اعتجاج کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پیلو لیکن واضح طور پر جس طریقے سے دکٹر عبدالباری نے نشان دے کی اسے قبل دیگر ہمارے ماہر سہد جو ہے ڈاکٹرز جو ہے سینئیس وہ اس چیز کی نشان نہیں کرے کہ وائرس یہ محلق وبا کافی تیزی سے پھیل رہی ہے جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اور باقی جس طریقے سے شرع بڑھ رہی ہے تو یہ ایک چوتی ویب آئی ہے ہو سکتے ہیں اس کے بعد دیگر ویب دیو ہیں اور وہ اور زیادہ خطرناک ہو اور اس عوالے سے ویکسینیشن کی عمل کو تیز کرنا چاہیے عوام کو جائے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن لگنا ہے اور اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہے سب یہ کہہ کے کر تھرک چکے ہیں تو ہماری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے پیاروں کے لیے ان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ایسو پیس پر عمل دوامت کریں ویکسین لگنا ہے اور ایسا نہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی بڑی ازمہ ہو گئے ہیں مارکس کا استعمال انتہائی ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے مونسون کا بھی سیزن ہے اور پھر ابھی قلبانی کے بعد سے بھی شہر میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ علائش پڑی میں ایسے شکایت آج بھی محصول ہوئی تھی جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جل اس پر بھی جو ہے اس کو صاف کر لیا جائے گا تاکہ بارش کے بعد صورتحال اتنی زیادہ کشیدہ نہ ہو کہ مزید امراض جو ہے ببائی امراض وہ فوٹ پڑھیں اور ہسپتالوں میں ظاہر ہے پہلی جگہ نہیں ہو اور اس حوالے سے جس طریقے سے تیس جلائے کو بھی مزید امراض سندھ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پچاس ہی فیصد ایسے مریض ہسپتالوں میں موجود ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوئی ہے تو کم از کم وہ ویکسین لگوائیں تاکہ ظاہری باتیں بڑھتی ہوئی کیسز کی شرعہ کو قابو کیا جا سکے یہ ایک بنیادی طور پر ایک اہم پہلو ہے اور اس حوالے سے ہم سب کو مل کر ارجع ہو کر ملک اور قوم کے لیے باقیرہ طور پر مل کر فیصلہ کرنا ہوں گا اور مل کر اس حوالے سے ہم اخدامات کرنا ہوں گے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں اس کے ساتھی پروگرام کا ٹائم میں افتدام وزیر ہوا اور سلام نئیم کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاء اللہ کل لائف ٹرانسمیشن ہم کریں گے کشمی کے انتخابات کے حوالے سے بھی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ